بسم اللہ الرحمن الرحیح ایا کن عبود و ایا کن استائی متنازہ ترین آئینی ترمیم کی دھونس اور جبر کی بنیاد پر ایک غیر نمائندہ اور نامکمل عیوان سے منظوری اس کے حوالے سے آج میں آپ کو ان آئینی ترمیم کا پس منظر اس کے اقراض و مقاصد پھر اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پھر اس کا آئیندہ کا لا عمل کیا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے نمبر وان کہ اڑھائی برس سے اس پس منظر کے حوالے سے بتاؤں اڑھائی برس سے ملک میں جاری لا قانونیت آئین کی پامالی اور جنگل کی قانون کا نفاظ نمبر دو قوم اور عمران خان کا جھکنے سے انکان نمبر تی عمران خان اور طریق انصاف کے خلاف شواہر کی عدم دستے آئی اور نمبر چار ریاست پر قبضے کی کوششیں اور عدلیہ کی جانب سے ممکرہ مضاحمت کا خطرہ یہ وہ پس منظر ہے اور اب ان آئینی ترابیم کے اغراض و وقاصد کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جائے گا یہ جو مضموم ارادے ہیں ان کے دستور سے پیدا ہونے والے خطرات کا ازالہ آئین توڑے بغیر مارشاللہ کا نفاظ اور اس مقصد کے لیے پاہچ عدلیہ کی تشکیل نظام انصاف پر مقتدرہ کا مکمل غلب اور کنٹرول نظام انصاف کے ذریعے دستور کی مرضی کی تشریحات اور مقتدرہ کے غیر آئینی منصوبوں کی راہ میں حائل رکافتوں کا خاتمہ آلہ عدلیہ کو آئین اور قانون کی بجائے مقتدرہ کی مرضی اور خوشنودی کا غلام بنانا عام انتخابات پر ڈاکے کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کا تحفظ جنجز کو آئین کی بجائے مقتدرہ کے اشارے اور برکب پابند بنانا اور عدالتی نظام منہ قابل قبول سیاسی اور ریاستی مداخلت کو آئینی جواز پر اہم کرنا عبران خان صاحب تحریک انصاف اور چوبیس کروڑ عوام پر انصاف کے دنوازیں بند کر کے انہیں جمہوری اور سیاسی عمل سے مکمل بے دخل کر کے سیاست پارلمٹ اور جمہوریت پر بروز شمشیر غلبے کے منصوبے کو آگے بڑھانا میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آئینی طرح مین کے اختیار کردہ طریقے کار کیا تھے کس گندے طریقے سے اس کو جو ہے انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے نمبر ایک ظلم جبر دھونز فستائیت اور اندھیلہ قانونیت کے ذریعے عددی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی سینٹرز اور ایم این ایز کو وفاداریاں بدلنے پہ مجبور کیا پیسے اور دولت کے بے دریغ استعمال سے زمینوں کی منڈیاں لگانے کی کوشش کی ترامیم پر پارلمٹ کے اندر اور باہر مباعثی کی اجازت نہ دینا اور پورے عمل کو ویڈوز کر دینا حضب اختلاف کی سب سے بڑی آواز عمران خان کو قید تنہائی کا شکار کر کے ترامیم کی حقیقت قوم پر آشکار کرنے اور اپری پارلمٹری پارٹی کو ہدایت دینے سے روکنا ایک نامکمل ایوان سے بہودہ شکاروائی کر کے ترامیم منظور کروا لینا اب میں آپ پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کردار اور رد عمل جو ہے وہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کردار اور رد عمل سب سے بڑی مزاہمت کی ہے ہم نے ہفتوں تک پورامن احتجاج کیا ڈی چوک پہنچے سیکنوں کارکنوں نے گرفتاریاں پیش کی چالیس گھنٹے تک بترین لاتھی چارج اور آنسو گیش مرداشت کیے سیاسی اشتراک عمل کے ذریعے ہم خیال سیاسی جماعتوں کو متحرک کیا ترمیم کی نہائے زہریلی شکوں کو نکلوایا اور دستور کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے خصوصی محنت کی اور اقین پارلیمنٹ کے اغوا کے ریاستی منصوبے کو ناکام بنا کر عوامی منڈیٹ کے تحفظ کا احتمام کیا مولانا سے انگیج کیا تاکہ اسے ٹون ڈاؤن کیا جا سکے ووٹ کا وعدہ نہیں کیا سینٹ سے منظوری کے بعد جامعے رد عمل کا اجرہ پاکستان تحریک انصاف ظلم جبر اور دھونس کی بنیاد پر دستور میں ترمیم کے آج کے دن کو آئین اور جمہورت کے لیے یومے سیاہ سمجھتی ہے یومے سیاہ سمجھتی ہے یاد رکھئے گا ان آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو دفن کر کے اسے عملن حکومت اور مقتدرہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونہ بنانے کی کوشش کیجئے ان ترمیم کے حقیقی عداف کے حصول کی ابتداء سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی بطور چیف جسس آف پاکستان تکر علی مصور علی شاہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں اس کے عمل پر اثر انداز ہو کر عدلیہ میں کھولی مداخلت کی شکل میں کر دی گئی ہے ان آئینی ترمیم سے عوام کے دکھوں میں تو کسی کے سن بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی البتہ اس سے مقتدرہ اشرافیہ کے مخصوص سیاسی حضائم کی تکمیل کی رحم عدلیہ جیسی آخری رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی بارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے تین سینئر ججو میں سے ایک کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تکریری سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس مقتدرہ کے دربان بن کے رہ جائیں گے یاد رکھیے گا یہ وہی حکومتیں ہیں جن کے پاس ایک تھانے دار کو لگانے کا اختیار آ جائے تو یہ قیامت برپا کر دیتے ہیں اور جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا اختیار ان کے پاس ہوگا تو اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کی ریکائرمنٹ کے موقع پر تقریری کی اہلیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور اور انصاف کی بجائے پورا دن سیاسی حکومت اور اس کی سرپریس مقتدرہ کی خوشنودی کے لیے بات دور کرتے نظر آئیں گے پورا دن خوش آمد ہی کر دے رہیں گے حکومت کے میں راضی رہے وہ جو تین سینئر ججز ہوں گے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو وزیراعظم نے چیف جسٹس بنانا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی صدہ پر تشکیل دیے جانے والے آئینی بینچز کے لیے ججز ان کمیٹیوں کے ذریعے مقرر کیے جائیں گے جن کمیٹیوں میں حکومت کو واضح عددی برطریہ اور غلبہ حاصل ہوگا حکومت کی جانب سے آئین کو جو وائلیڈ کرنے کے معاملات ہیں مرکز اور صوبوں میں خاص طور پر ان آئینی بینچز کے سامنے رکھے جائیں جن کی تشکیل حکومت کے کنٹرولڈ کمیشن کے ذریعے عمل ملائی جائے گی اس پورے عمل سے جوڈیشری عدلیہ بحیثیت آئینی ادارہ اپنی آزادی اور خود مختاری کمپلیٹلی خود مختار حیثیت کمپلیٹلی کھو بیٹھے نہیں انتظامیہ اور پارلیمنٹ جبکہ عملا مقتدرہ کا دس نگر بن کے رہ جائے گی سرہ سر بدلی تیجے اور مکروس یاسی عظائم کے تحت یہ سب کچھ کیا جائے ترامین کو عوامی سکرونٹی سے بچانے کے لیے ملک مقبول درین سیاسی قائد ہمارے قائد عمران خان کو کہہ دے تنہائی میں رکھ کے عوام کی اومنگوں کی تجمعنی سے محروم کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان ہمارے وزیراعظم چیرمن عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں برپور مضاہمتی تحریک چلائی جائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دستوری نظام کی تباہی کا وہ راستہ رکھی اس متنازہ ترین آئینی پیکج کے خلاف پر امن مضاہمت کرنے پر اپنے عوام ہم خیال اتحادی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے مشکور ہیں بے پناہ جبر و فستائیت کے باوجود عمران خان سے وفاہ نے پھانے اور پارٹی پالیسی کی مکمل پاسداری کرنے والے عراقی نے سینٹ اور قومی اسمبلی ہمارا فخر اور عوام کے حقیقی نمائن دے سلام ہے تم لوگوں کو اربو روپے کی آفرز آپ لوگوں نے ٹھکرائی ہے بلیک میلنگ برداشت کیا اغوا برداشت کیا خان کو نہیں چھوڑا سلام ہے آپ کو تمام امنیزو سینٹرز کو جو نہیں چھوڑ کے گئے اب میں آپ کو کچھ آئندہ کے لا عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں آئین اور جمہوریت کو شخصی عمریت کے داخل کردہ علائشوں سے پاک کر کے قوم کو حقیقی آزادی کی منزل سے ہم قرار کروانے تک پرامن مگر فیصلہ کن مضاحمت جاری رکھے گے آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور عمران خان صاحب کی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا پولیٹیکل کمیٹی اپنی قیادت کے تھرو آپ کی قیادت کے تھرو خان صاحب سے مشاورت کے بعد اصلاح عمل کا اعلان کرے گی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ موسیقی